تو آج آپ کو ان پاکستانی ہندووں کی کہانی ضرور دکھائیں گے جوہے دو دشک بعد ہندوستان کے خلی ہوا میں جینے کا حق ملا جیسے ہی پاکستان سے آئے اکیس پاک وستاپیتوں کو بھارتی ناغرکتہ ملی ٹھیک ویسے ہی سب کی آنکھیں چھلگ گئیں بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگے وندے ماترم کا اتخوش ہوا یہ اس درد کے بعد کی ملی صبح ہے جس کی آج ان لوگوں نے لگ بھک چھوڑ دی تھی آپ بھی دیکھئے کتنا درد پاک وستاپیت ہندووں نے چھلا ہے بھارت ماتا نے اب یہیں اپنے سینے سے لگا لیا ہے اب ان کے پہچان پاکستان نہیں ہندوستان ہے اب انہیں نہ ظلم سہنا پڑے گا نہ راتوں کی نیند جائے گی اب یہ ہندوستانی ہے اب یہ ہندوستانی ہے اب یہ ہند کی سنتان ہے برسوں پہلے سرحد کی کٹیلی تار کے اس پار سے ہندوستان کی سرزمی کو اپنا سب کچھ مان کر یہاں بسنے والے 21 لوگوں کے لیے بدھوار کی روز اگا سورج نئی روشنے لے کر آیا زیلا پریشاسن ان کی پریشانی پر سے شرنارتی کا تمگہ ہٹا کر انہیں بھارتی ہونے کا گورو پردان کیا بھارتی بننے والے ان 21 لوگوں کی آنکھیں خوشی کے عشقوں سے بھرائیں اس خوشی کے پیچھے بہت بڑا درد ہے وہ درد جسے شبدوں میں بیع کرنا کٹھن ہے وہ درد جو ان کے پریوار نے سالوں تک جھیلا ہے پاکستان میں گزاری گئی ان کی ایک ایک رات بے چین کرنے والی درانے والی رات تھی ہر پل ان کی زندگی پر خطرہ تھا انہیں کب زبردستی مسلمان بنا دیا جاتا کب کون آ کر ان کی ہتیا کر دیتا کب کون آ کر ان کے پریوار پر گہر بن کر ٹوٹتا انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا تیرے سال کی پریانشی بتاتی ہیں کہ اب انہیں پاکستان کے اتیاچار سے آزادی مل چکی ہے اب وہ بھارت ماتا کی گود میں آزادی سے سانس لے سکیں گے بھارت کی ناغرتتہ ملنے کے بعد اب ہماری زندگی میں کسی طرح کا کوئی ڈر اور بھے نہیں ہے 21 پاک وستافتوں کو جیسے ہی بھارتی ناغرتتہ کا پرمار پتر ملا سب ہی لوگ چھوننے لگے ناچنے لگے ایسا لگا جیسے پنجرے سے نکل کر آزاد پنچھی اڑ رہا ہو سالوں پہلے پاکستان سے ماتا پتا کے ساتھ جیپور آئی دو بہنوں کا بھی آج خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا حالانکہ ماتا پتا دوبارہ پاکستان چلے گئے لیکن دونوں بہنوں نے یہی ساتھ فیر لے لیے ایک بہن چندہ بھائی کو 14 اکٹوبر کو بھارتی ناغرتتہ مل چکی ہے لیکن آج جب دوسری بہن نرملا بھائی کو بھارتی ناغرتتہ ملی تو دونوں بہنوں نے گلی لگ کر اس خوشی کا اظہار کیا نرملا بھائی نے زیرہ استھان کو بتایا کہ ان کے ماتھے پر سالوں سے شرنارتھی کا تمگا تھا جس سے اب انہیں مکتی مل چکی ہے سندھ سے ہند میں رہنے کے لیے پکی چھت تو مل گئی لیکن ایک ہندوستانی کو ملنے والی تمام سوہدھائیں ان سے دور رہی تھیں لیکن آج ہم ایک آزاد پنچھی کی زندگی جی سکیں گے سرکاروں سے ناغرکتہ کیلئے لنبی لڑائی لڑنے کے بعد اندو رام رمیش مکیش سمیتری امیتاب راجیش کمار نندلال کویتا کشور کمار مولی بائی دیوانا جی سکھی نرولا بائی پریانشی ویجے نرےش بھاکچند سونیا ساملداز مونا نیمی کو بھارتی ناغرکتہ ملی ہے ہم نے جائپور جلے میں پور میں بھی پاک وستاپک ناغرکوں کو چودہ ناغرکوں کو بھارتی پرمان پتر دیئے تھے بھارتی ناغرکتہ کے اور آج پونشچے ہم نے 21 لوگوں کو ناغرکتہ پرمان پتر دیئے ہیں ہمارے یہاں 28 آویدن پتر ایسے ہیں جو ابھی آن لائن پرکریہ میں ہیں اور 63 میں آئی بی کی ریپورٹس پرابت ہونا شیس ہے اتنے کل پرکرنیاں لمبیت ہیں نشچی طروپ سے جن لوگوں کو ناغرکتہ پرمان پتر ملا ہے ان کو میں بہت 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 دینا چاہوں گا کہ برسوں سے ان کی ایک لمبیت اچھا اور مانگ کی پورتی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت اتوارت دتی سے نپتانی کی ضرورت ہے اب یہ پاک وستاپت بھارتی کہلائیں گے انہیں اب پاک وستاپت کوئی نہیں کہے گا اب یہ ہند کی سنتان ہے بھارت کا افیمان ہے انہیں بھارت ماتا نے اپنے آنچل میں لے لیا ہے چودہ اکٹوبر کو ملی تھی ابھی ہم دو بہنیں ہیں یہاں پہ پی ایر ہمارا وہیں پہ پاکستان میں ہی ہے ہاں ہمیں بیس سال ہو گئے اننیس سال پورے ہو گئے بیس سال ہوئے ہیں لیکن آج اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جس کا خوشی ہے کوئی ٹھککا نہیں نہیں ہے بہت خوشی ہے ہاں ہجبن ہم دونوں کے انڈیا ہم بہنیں ہی دو پاکستان کی ہے ہمیں آج جیون کے سب سے بڑی خوشی ملی ہے ہمیں انیس سال ہوئے ہیں یہاں انڈیا شپٹ ہوئے ہیں انیس سال کے بعد ہمیں کالیکٹر صاحب کی بہت بہت دھنیواد انہوں نے ہمیں ناغردہ دی ہم اس بات کے لئے بہت خوش ہیں ہم ان کا تہہ دل سے آب آ رہی ہیں ہم ان کا جیون بر احسان مانیں گے بلکل ذر آپ کے سہیوگ سے یہی سب کچھ ہوا ہے پاکستان میں ان کے زندگی نرک سے بھی بطر تھی بٹوارے کے بعد پاکستان دھارمک کٹرواد کی طرف تیزی سے بڑھا پاک ہندو وستحابیتوں کی مانے تو وہاں بہت سنکھیک سمدائد وارہ علپ سنکھیکوں کے دمان یا زبرن دھرمانترن کی گھٹنائیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ خبروں میں بھی ان کا سکر ہونا بند ہو چکا ہے وہاں اس کا سب سے زیادہ شکار مہلائیں لڑکیاں اور بچوں کو ہونا پڑتا ہے لیکن اب یہ بھارتیہ ہو چکے ہیں اب یہ راتوں کو نیند میں جاگنا نہیں پڑے گا ہر کیس ایک ڈیفرنٹ کیس ہوتا ہے ہر کیس کے کاغجی جو کمپلائنس ہوتی ہیں وہ کسی میں کچھ کم ہوتا ہے کسی میں کچھ کم ہوتا ہے تو کیس ٹو کیس ہم لوگ کام کرتے ہیں اس لئے پورے بھارت میں جائپور اگرنی جلا کاریل ہے جہاں پہ سروادک ناغرکتہ ہے سروادک تیجی سے مل رہی ہیں اور یہ جن سہہ ہوگ یا ایک سامانیہ سنسطہ اور کلیکٹریٹ کے آپسی سامنجسے کے کارن ہو پا رہا ہے اور ورتوان کلیکٹر صاحب کا بھی بہت آبھار ہے انہوں نے بھی اس بات کو اتنی تطپرساتہ سے لیا اتنی پرمکتہ سے لیا اور اب بھی لگاتار ناغرکتہوں کا کام جاری ہے پاکستان کی سندھ سے وہ اپنے پریوار کے ساتھ بھارت آئے ان میں سے زیادہ تر نے پاکستان چھوڑتے وقت بھارت میں اپنی نئی شروعات کرنے کے لیے وہاں اپنا گھر اور بزنس بیچ دیا وہ بھارت میں عام لوگوں کی زندگی سے پربھاویت تھے اور یہاں آ کر ناغرکتہ کے لیے آویدن کر دیا پاکستان سے آنے والے ادھکتر ہندو سندھ پرانت کے ہیں راجستان سے بولی اور سنسکرتی میں سمانتہ ہونے کے ناتے یہاں کے ناغرکتہ لے کر عام بھارتیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں ویسے بھارت سرکار نے یہ نیم بنا رکھا ہے کہ پاکستان سے آنے والے ہندووں کو سات سال رہنے کے بعد بھارت کی ناغرکتہ دی جائے گی لیکن سرکاری لال فیتہ شاہی کی وجہ سے اس میں اور بھی دیری ہوتی ہے حالی میں بھارت سرکار نے پاکستان سے پلائن کرنے والے ہندووں کے لیے یہ بھی نیم بنا دیا ہے کہ وہ اب ناغرکتہ کے لیے راجسترکار کے پاس بھی آویدن کر سکتے ہیں دیپا گویل, زی میڈیا, جیپور